۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔..۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ !۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ buried вам.۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔السلام علیکمmannわりcom back to another v-log. Just got rid of another vlog. اور ابھی دوبارہ سا vlog بنانا پڑ رہا ہے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے آج آج ہے ٹریک افبر ویری 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 لاؤنگ ٹائم اور آج ہمارے پاس پریس تھا کہ ہم ٹریک پر گئے تھے اور اس کے بعد جو خراب سین ہو گیا تو اس کی وجہ سے ٹریکس بند ہو گئے تھے اور آج بوئیس کا پلین دوبارہ بن چکا ہے ایک دو ٹریکس ہم سے مس ہو گئے تھے خیر ٹریکس تو چل رہے ہیں لیکن ہمارے لئے آپ لوگوں کے لئے آج بہت ٹائم بعد ایک ٹریک ہو رہا ہے تو لیٹس گو آؤٹ ویٹ آور نیو سپایلر ایک سیکٹرا الحمدللہ گاڑی بیت بلکل ریڈی میڈی ہے لیکن ایک ڈرپ نہیں ہے ایک سیکٹرا بہت سے تک چیز ہے جو کہ نہیں ہے اس میں لیکن سٹل it is good to go for a ڈریک تو چلتے ہیں ٹورڈز اڈریک بوئیس بھی پہنچتے ہوں گے let's enjoy some ڈریفٹس جو کہ ہمارا ایک سپنا ہے اور ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے اللہ پورا کرے ایک بار دلا دے پھر let's go out and let's get there as soon as possible let's pick Imran app as well اس کو بھی enjoy کراتے ہے ٹریک بہت ٹائم سے نہیں گیا ہے اور اس کو پک کرتے ہیں پر پہنچتے ہیں ان دا سپاٹ ہیلو بائے جان یہ کیا پی رہے ہو کیسا لگ رہے اجید ہے آفر سو مچ ٹائم ٹریک پر آجیا ہوا میں بہتا ہے مسکلے ہو جائے ڈیسکلیمر پرپسیس this is what is this ٹلو مولا د ٹلو مولا د چوٹے بچوں نہ پیو ٹھیک ہے 1RWD Spotted onRide یہ رکسہ نہیں ہے اس کے جو آگے ہیں وہاں رکسہ سٹارٹ ہوجائے وہ نویلنگ پر پیچے خیر اور لوگ بھی آ رہے ہیں وہ لوگ ہے پیچھے کہی دور پم میں ہے کہی پیچھے دور پم میں ہے اور بوئیز بھی پہنچیں گے توڑی دیر میں پھر انشاءاللہ آٹوگلو ڈی سین بناتے ہیں آج ہے پورٹین فیبرری اور میرے ایکس نے مجھے مسکال دے دیا ایکس بولے تو ممبا ہمارے پاس آ چکی ہے سبھر د کر سبھر کر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کہتر گیا یہ دیکھ یہ دیکھ لیکن گاڑی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے we need to go چاہے بھی ہمارے پاس آ چکی ہے and we need to pick it up we need to restore it جس آرہ کے پاس تھا اس نے مجھے واپس دے دیا just for a while a day or two اور اس نے مجھے کہا کہ you can restore it تو کیوں نہ ہم اس کو ریسٹور کریں پتہ نہیں مجھے خود نہیں پتہ کہ وہ کس حالت میں ہے آج لیکن اتنا کچھ پتہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم آج ریسٹور کرنے والے ہیں انشاءاللہ آج نہیں یا پھر آج یا پھر کل we will see کیونکہ ہم میرے اور بھی بہت سے کام ہے تو وہ بھی ساتھ نپٹاتے ہیں ڈیسٹور کرنے والے ڈیسٹور سٹھوں کا ہمیں چکے کام کرنے والے ڈیسٹور کرنے والے ڈریسٹور کرنے والا ایک منص Whitaker ہم سے وہ سران روٹہ ہم باتے ہیں ٹکٹے 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 ابھی آپ لوگوں کو ملواتے ہیں مام باس سے آیا 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 بیچارے سے سپوائلر بھی اٹھ گیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے اس میں سپوائلر اٹھ گیا ہے سائیڈ سپلٹر تو تباہ ہے یہ تو خیر پہلی سے بھی تباہتا ہے لانگ ٹائم نو سی اندر سے ٹیک ہے یہ دیکھو باہر سے تباہ ہو چکا ہے ٹینٹس وغیرہ بھی ہے آدھا ٹینٹ ہے آگے سائیڈ پر بھی ٹینٹس وغیرہ ہی لٹس گو لٹس سٹارٹ ایٹ آفٹر ویری لانگ ٹائم بلکت اس طرح ہے نہیں جیسے میرے ہاتھوں کا ہو پتہ نہیں ایک عجیب قسم کی فیلنگ زہ رہی ہے فرم دا کار سابر کرو یاری سیٹ بیٹ تنگ کر رہے سیٹ بیٹ لگاتے ہیں زندگی میں پہلی بار پتہ نہیں اس کا ہو چیز کتر گیا ہوگا اچھا بوئیس تو اس میں بہت سے کام ہے اسیو گائس حالت اس کی بہت ٹائٹ ہے بہت حد تک اس کو کوشش کریں گے کہ ریسٹور کرے ایک چیز میں فیل کر رہا ہوں کہ اس گاڑی کے بریکس بہت اچھے ہو چکے ہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے خوبصورت قسم کے تھوڑا سا بریک دباتا ہوں تو ڈیریکٹ سٹوپ ہو جاتا ہے خیرہ بھی چلتے ہیں گر اور اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اس گاڑی کے ساتھ پھر وہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا تو بوزیس طرح کچھ آلاتے ہیں سپائلر نہیں ہے یہ اونر سے پوچھیں گے کہ وہ دوبارہ لگانا چاہتا ہے یا نہیں یہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا اور بھی ٹوٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ رائٹ سائٹ پہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن سائٹ سے تھوڑا ٹوٹا ہے پتہ نہیں یہ کس کا ہوتا اور اس کے علاوہ یہ تو دیکھا دیا آپ لوگوں کو یہ بمپر بڑی خراب قسم کا باہرہ چکا ہے اس کو بھی ٹیک کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ گرل ہے نیچے اس پر موٹر ویپر اس پر وہ لگا ہوا تھا کتہ لگ گیا تھا اس کے ساتھ تو اس وجہ سے وہ بیچارہ بھی جائے بجائے ہو گیا اور یہ اس طرح ہو گیا یہ بھی مات اور سپلیٹر وغیرہ بھی اس سائٹ سے بھی بمپر نکل چکا ہے تو اس کو ایک قسم کا ریسٹور کریں گے اور دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ باقی شاید سپلیٹر وغیرہ بھی لگا دے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کے ساتھ بات چھیت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ریمز تھے مام با اس کا بھی ہونٹ چینج ہو چکا ہے ہماری گرینڈی کی تارا یہ دیکھو ہاں آج کل میں جو گاڑی چلا تھا اس کا ہونٹ ٹیک نہیں ہوتا اس میں آج تھوڑا بہت کام کریں گے ٹینٹ وغیرہ کا سپلیٹر ہو گیا تھوڑا مطلب رنگ روڈ کا کام اس میں کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کل اس میں پھر یہ جو آندر نیچے جو جالی والی وغیرہ ہے وہ سب کچھ اس کے لیے کل ریسٹور کریں گے خیرہ بھی چلتے ہیں ٹوارڈز رنگ روڈ اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں اس گاڑی میں اور یہ رائٹ سائیڈ والا ٹینٹ بھی ریپلیس کرتے ہیں جیسے اس طرف ہے اس طرح سائیڈ والا بھی کر لیں گے تو چھوڑے آج آج کا یہ پلان ہے ہمارا اور اسے کے ساتھ ہم پہنچ رہے ہیں ادنان پلازا یہاں اس کی سب سے پہلے تو ہر کوئی کہے گا سب اور سب کو بتاتا ہوگی واپس لے لیا کچاب تو بھی با جات میں ایک پیس یونیک ہے یہ گاڑ ابھی بس ادھر ہکڑا تھا ایک دوسرا پیس والا ہے اس نے چیز کے بار میں پوچھ لیا وہ جو چت پر لگا ہوا ہے اتنا مطلب یار آئے میس دس بیوٹی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس اس یونیک کار ابھی کچھ جگہ ڈونتے ہیں یار جگہ نہیں ہے ٹینٹمنٹ شروع ہے یہ ابھی تھوڑے دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا آہا یہ ہو بھی چکا ہے یہ ٹینٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ اس کے علاوہ یہ پیچھے والا جو جگہ ہے یہ بھی اس کا اس کو ایک پیس دیتے تھے چھوٹا کہ یہ بھی خوبصورت آجائے اس طرح اس کو ٹریٹ کریں گے جیسے ہماری اپنی گاڑیوں دل دم دھا دا 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 اچھا یہ جگہ بھی تھوڑا سا خراب ہے اس کو بھی سٹل کرتے ہیں یہ بھی فکس ہو گیا یہ بھی ہٹا دیا اس کو بھی فکس کراتے ہیں وہ جو پریس آپ لوگ دیکھ رہے وہ میٹ ہے لیکن ہمارا شائنی ہے ہم تین بار یہ لائٹ سموک دیں گے تو پھر یہ اس طرح بن جائے گا اور شائنی ہوگا اور اسی کے ساتھ ہماری تین لیئرز ہوتے ہیں کمپلیٹ یہ جو سیڈ میں تھوڑا تھوڑا سا پیل دیتے ہیں کہ صاف ہو جائے پس یہ ہو گئے ہمارا یہاں سے کام ہوتا ہے کمپلیٹ ابھی چلتے ہیں چوارز دادر تین یہاں سے تو کام کمپلیٹ ہو گیا ابھی اشفاق بھائی کے پاس جلدی جلدی سے پہنچتے ہیں کیونکہ اس کا دکان مغرب کے ٹائم بند ہوتا ہے تو جلدی سے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ کل شعبہ بازار سے اس کے لیے میں کیا کیا لے کر رہا ہوں تاکہ کل ہم اس کا کام فلی کمپلیٹ کریں لیٹس سی کتنے خرچے میں آتے ہیں یہاں مانی کا نا واپس میں واغست ہو بس گرینڈی میں خرچ اکڑا نو گپلہ گو مانا کام بہت زیادہ ہے بھائی جان صرف آگے والا جو گرل ہے وہ نہیں ہے سائٹ پہ بھی کام ہے نیچے بھی کام ہے بہت سے کام ہے جو کہ کل کرنا ہوگا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس اونر نے ایک بار یہ بمپر سٹ کروایا ہے اور وہ سیلیکون سے سٹ کروایا ہے نیور ڈو داٹ نیور ایور ڈو داٹ نیور لائف سیلیکون جب وہ بمپر دوبارہ ہٹتا ہے نا سیلیکون جو خرابی کرتا ہے وہ سب کچھ صاف کرنا پڑتا ہے دوبارہ اس میں ایک جالی قسم کا چیز دینا پڑتا ہے پھر اس کو فٹ کرنا پڑتا ہے تو نیور گپ سیلیکون ٹیور بمپرز اسی کے ساتھ ملتے ہیں کل